اللہم اینہ تسلوک العفا والعافیہ والمعافیہ دائمہ تفیسین والدنیا والآخرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی العاخرہ حسنا توقنا عمام النار اے اللہم رحال فرحن فرما اے اللہم رحال فرحن فرما اے اللہ آتنا حکم فرمایا ہے اور صرف ایمان لانے کا حکم دیا ہے تسے بڑا کوئی رحم الرحمن نہیں تسے بڑا کوئی مہربان نہیں اے اللہ خضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کے حال فرحن فرما اے اللہ امت کے حال فرحن فرما یا اللہ امت کے حال فرحن فرما یا اللہ امت کو بناہوں کے بڑھوں سے نکال کر اور امت کو بناہوں کے تمندروں سے نکال کر اے اللہ امت کے ادعات کے راستو پر ڈال دے اے اللہ امت کے حال فرحن فرمانے اے اللہ عمد کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ عمد اجتماعی قابل نہیں ہے تجہے ابتنا کے ضرورت نہیں ہے اے اللہ ابتعا کے بغی cathedral سے بڑھت قادر ہے اور ہمارے درے ابتناعی کے قدرت رحم فرما کر اے اللہ اے اللہ کو لئے عالم اجتماعی طور پر امت کی ابتناعات سے نکال کر اے اللہ پر اعمر پر ثابت قدم فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ امت کو ایمان کی حقیقت نصیر فرما یا اللہ ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں ہم اپنے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے اے اللہ تُس سے ایمان کا سوال کرتے ہیں سب سے پہلی حاجت امت کی ضرورت اے اللہ تر اضافت ایمان لعنہ ہے اے اللہ تر ایمان کامی ہمارے دلوں میں راسیت فرما اپنے معاصلہ کا یقین امت کے دلوں کے لئے سے نکال کر اے اللہ ایمانی صفات امت کی دلوں میں پیدا فرما اے اللہ تقوہ اللہ حرصت و عبادت صبر و فناعت امت کو نصیب فرما اپنی ذات پر اعتماد و بھروسہ امت کو نصیب فرما یا اللہ امت کے دلوں سے اپنے معاصلہ کا یقین نکال کر اے اللہ امت کے دلوں میں اپنی توحید کے حاجت کا یقین پیدا فرما یا اللہ اپنے معاصلہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنی ذات کے یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما تمام امت کو اے اللہ ہدایت سے صرف راز فرما ہدایت عامہ کے فیصلے فرما اے اللہ ہدایت کے طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ امت دعوت و امت کی امتی عجابت اے اللہ تو سب کی ہدایت کے فیصلے فرما ہدایت کے طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں ہدایت کی ہوایت جدا دے وہاں علاقہ کی فضائے قائم فرما دے وہاں دینی دینی فضائے قائم فرما دے اے اللہ جہاں جہاں سے لیت جماعتیں گزجہیں وہاں علمی مراقی دینی مراقی قائم فرما اے اللہ ان جماعت کے لطف حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما ایک ایک پردہ امت کا اپنے دین کا دعائی بنا دے اے اللہ امت کے زعود کی ذمہ داری پر اور امت کو مجتمع فرما ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مجھنے غم پیدا فرما امت کے دعوت کی محنت پر مجتمع فرما یا اللہ یا اللہ امت میں دعوت کی رزبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بنا کر چھوڑ گئے تھے بذل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کو اس طریق ورنوٹا دے اے اللہ امت میں وہ طریقہ زندہ فرما دے جن طریقہ بات رفت زعیدتوں کا وعدہ ہے زریدت سے برکتوں کا وعدہ ہے یا اللہ امزاق امت کو مجتمع فرما پورے دین کو پر امت میں زندہ فرما اے اللہ پورے دین کو پر امت میں زندہ فرما امت میں عبادات کا شوق پیدا فرما اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت اس میں تلاوت پر اور اے اللہ پر رضا والے کام پر ہماری عادت فرما یا اللہ ان جماعتوں کے نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے عزت کی ہواہوں کو روک کر اے اللہ ہدایت کی ہواہوں کو چلا دے اے اللہ امت کو رضت کے سلاموں سے ہٹا کر اے اللہ موت کا حداد کا رwartsبtur ڈال دے امت کی دلوں میں دی کے rebels غم پیدا فرما دے اے اللہ اے اللہ دنیا اے جنیا کی محبت ہماری دلوں سے نکال کر اے اللہ حرکت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما دے ایک اے پھردے امت کے دل میں تین کے بندگاہ صچا غم پیدا فرما دے لوگ سے تشتت سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ وحدت فکر اور وحدت فکر اور وحدت کلیمہ امت نے پیدا فرما اے اللہ امت کے تمام طفقات میں دعوت کی نصدت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما یا اللہ جو اصول دیجے ہم سے مطلوب ہیں تو ہمیں اتناعی توفرن پر جمع دے اے اللہ جو طریقہ دیجے ہم سے مطلوب نہیں ہے ہمیں اتناعی توفرن سے جھتکر ہٹا دے یا اللہ امت مسلمہ کو اتناعی طور پر صحابہ کتابہ کی صرف پر اور یا اللہ صحابہ جو طریقہ دعوت پر اور یا اللہ صحابہ والی صفات سب مجتمع فرما ان صفات سے مزین فرما جو صفات سے مطلوب ہیں رضائل سے ہم پاک فرما اور خضائل سے ہم عراض تو فرما اے اللہ اے اللہ اے مٹھی پر مسلمان جو دعوت کی نصفہ نقلہ حرکت میں ہیں اے اللہ اے اللہ اس پر قادر ہے تو نے اس سے پہلے بھی مٹھی پر مسلمانوں کو ساری ساری انسانی گزارت آنے کا ذریعہ بنایا ہے یا اللہ جو نصرات غیبیت اور صحابہ میں اور دور انبیاء میں اس دعوت کی نقلہ حرکت پر نازل ہوئی ہیں یا اللہ تو نے کتنی کم کمزور اور کم قعدات کی جماعتوں کو اکسیز پر غالیب کیا ہے خضر فرما کر کرم فرما کر یا اللہ پورے عالم میں دین کی آمائیں چلا دے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما دے ان جماعتوں کی نقلہ حرکت کے ذریعے جہاں جہاں تمہیں جماعتیں گزر جائیں یا اللہ دینی فضائیں قائم فرما دے یا اللہ تعایش من اس قدرت کے ساتھ ہے تیرے وعدے اپنی جگہ حق ہیں اے اللہ تو خضر کو آجو کرم فرما کر ہماری کو تاہیو دے نظر حتا کر اپنے آبادوں کا حماری پورا فرما دے یا اللہ خضر فرما کر کرم فرما کر وہ نصرات غیبیہ نازل فرما دے جو نصرات غیبیہ سور انبیاء صحاب میں نازل ہو چکی ہیں اے اللہ ابن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاوں کو امت میں عام فرما کر ان دعاوں پر وہ نصرات نازل فرما جو نصرات تنے تو انہوں نے بہت نازل فرمائی ہیں یا اللہ کرم فرما کر خضر فرما کر امت کو عزامت کی مہنے پر مجتمع فرما دے اور جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ اکمہ علمی مراکز دینی مزاریز پرانی مقادر قائم فرما دے علم علماء کی عزمت امت کی دروں میں پیدا فرما دے ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم سے جہادت کو ختم فرما عبادات کا شوق امت کی دروں میں پیدا فرما اپنے ذکر پر شکر پر قیام لیل پر حسن تلاوت پر ہماری عانت فرما یا اللہ پوری عمت سے اس نقل حرکت کے ذریعے جہالت کو ختم فرما امت امت پرے کو زندہ فرما یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے دنیا ایتنیہ کی محبت امت کی دنوں سے نکال کر جو دیو نعمت سے دن امت کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا سر سے بڑا مصرف اے اللہ نے دین کی دعوت کو بنا دے اور امت کی صلاحیتوں کو دعوت پر لگا دے یا اللہ ہمارا جمع عظیم یہ ہے کہ ہم نے تیری نعمتوں کو تیری نعمتوں کو خرد کیا اے اللہ تو خرد سے اپنے کرم سے معاف کر دے اے اللہ ہم نے خواہشات پر تیری دیوی صلاحیتوں کو زائے کیا اس کے نتیجے میں امت دین سے دین سے گمراہ ہوئی اے اللہ تو خرد فرما کر کرم فرما کر ہمارے جمع عظیم کو معاف کر دے ہمارے جمع عظیم کو معاف کر دے یا اللہ امت کی اجتماعی گناہ یہ ہے کہ دعوت کو قامنا بنایا اے اللہ نے دنیا بنائی دنیا فیلائی جس کے نتیجے میں ترہ دین ضائع ہوا مدر فرما کر کرم فرما کر اجتماعی توب اور امت کے جرم عظیم کو معاف فرما دے اور امت کو نتیج میں اس لئے قبول فرما لے یا اللہ ہن جماعت ابن اقل حجز کے ذریعے پورے عالم نے امن و آمان قائم فرما سلام دیگے فیصلے فرما یا اللہ امت بڑی اطلاعات میں ہے اے اللہ امت بڑی اطلاعات میں ہے تو ارحم الراحمین ہے اے اللہ ہمیں ہمارا رسول خیر کے حواجے نہ فرما اے اللہ قدم قدم پر نسرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما امت کے ایمان کی اعمال کی اخلاق کی معاشرے کی اور اے اللہ اور اے اللہ امت کے جانوائج کی پوری پوری حفاظت فرما امت کے مدائد خطرے میں ہیں امت کی مزاید خطرے میں ہیں امت کے معاشرہ خطرے میں ہیں امت کی عبادات خطرے میں ہیں اے اللہ عمد کا حال تیرے سامنے ہے تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہم سے ہمارے ساتھ اس سے خواہ فرما اب لہے میں فرما تو بڑا جو دو کرم والا ہے تو بڑا رحم الراحمین ہے ہماری غفلت سے اور ہماری بے توجہی سے اور ہمارے بناہوں سے نظر ہٹا کر تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے امت کی سبتلا سے نکال دے اے اللہ عمد کے تمام دینی جنگاہوں کی اور تمام دینی اداروں کی پوری پوری حفاظت فرما ان اداروں کی خدام کی حفاظت فرما دینی تحسنزیموں دینی تحقیقوں کی حفاظت فرما اپنے معاستوہ کا خوف امت کے دلوں سے نکال کر اپنے معاستوہ کا تعصر امت کے دلوں سے نکال کر جس جس میں اسرات غیبیہ سے دنہیں صحابہ کے یقین کو پڑھایا ہے جن اسرات غیبیہ سے دنہیں صحابہ کی مدد کی ہے کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وہ غیبی وسط نازل فرما ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما ہمارے ام المدارس کی حفاظت فرما ان کے خدام ان کے بشائح کی حفاظت فرما اے اللہ امت کے حال کر رہے ہم فرما کر اے اللہ ان رکاوٹوں کو اپنی خودت سے ہتا دیں اے اللہ ان رکاوٹوں کو اپنی خودت سے ہتا دیں یہ صحیح رکاوٹیں ہماری بدعمالیوں کے نتیجہ ہیں مذہب فرما کر قدم فرما کر اے اللہ امت کو امت کی اسطلاح سے نکال دے قدم خدم برمسرت فرما قدم خدم برہبری فرما امت کے عقائد کی حفاظت فرما امت کی حفاظت فرما اے اللہ امت کے معاشر کے حفاظت فرما غیر ہوگے ترق ہوگے نفرت ایک ایک امت کے دنے پیدا فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو grandma who ملت drei پیدا فرما اے اللہ امت کے مسلمہ کو یہ یładی سن جا تم صبح جاIEF اے اللہ ہمارے جان 때 معا artillery کہ میں کطروحاً گنام آپ غیر کی طریق زنیاں غیر کی طریق촉 زنیاں غیر ہیں اللہ فضل برنا کرانے کرم اگر امت المسلمہ کو جاğu امت پر کارا کرم امت مسلمہ کو ہے سنة والی شنوزے سنة والی لباسوزے سنة والی شعر واوزے دوخت امت کے بعد امام شعبوں سے اے اللہ خلاف سنی طریقوں کو ختم فرما ایک ایک مرد مسلم کے دل میں خلاف سنی طریقوں کی نفرت پیدا فرما ایک ایک پردی امت کی دل میں خلاف سنی طریقوں کی نفرت پیدا فرما امت تو ہی آئیت میں تر قائم فرما یا اللہ ان اجتماعات کو قبول فرما جتن اجتماعات مانے والے ہیں جہاں جہاں کی اتنے شرح تاریخ حدیمی ہیں اے اللہ صدقی نظر میں ہیں سبحذر فرما کر کرم فرما کر ان اجتماعات کو امت کی حجاہ تر مجتمع ہونے کا این اجتماعات کمت میں ویشتر کریمہ کے پیدا ہونے کا ان اجتماعات کمت کے تفرق کے ختم ہونے کا امت دلی رہا فرما دے اے اللہ قلوب ترے ہاتھ میں اے اللہ قلوب ترے ہاتھ میں تجھو طرف شاعت راہ پررد دیتا ہے حضر فرما کر کرم فرما کر اے اللہ مجھے مسلمہ کو دعوت و عبادت پر اور اے اللہ مجتمع کو دین کی محلے پر مجتمع فرما دے یا اللہ ہمیں زہر ایک کو دین کے تعاون کے لئے قبول فرما ہمیں زہر ایک کو دین کے تعاون کے لئے قبول فرما یا اللہ ان دیماریوں سے اور یا اللہ ان رضائے سے میں پاک فرما جو دین کے لئے تقابل کا ذریعہ بنے اور جو دین کے لئے تعاون سے روک دے اے اسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما امیم عمد کی ذراہیتوں کو اطachment کی طرف چیز پر لگا دیں ہم میں سے ہر فرد کو تین کا تعابل کیلئے کبول فرمالیں تین کے تمام شعبوں کو ایک جو کا معامل بنائا کر یا اللہ اطلاع توربت پورے عالم میں امت مسلمان کو تین کے شعبوں کی اعانت پر مجتمع فرمائے امت تین کے تمام شعبوں کو تین کے اعانت پر امت تین کے تمام شعبوں کو مجتمع فرمائے یا اللہ یہ دماغے کے لقل حقہ کے ذریعے برے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما جہاں جہاں سے بھی جماعتی بدل جائے وہاں اپنی غیبی مدد نازل فرما یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر نسرت فرما جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جاں اجتماعات ہونے والے ہیں اے اللہ سبا تکولیتنا راستہ فرما جہاں جہاں تقاضی ورہاں ہماری جماعتیں بھیجی گئی ہیں بھیجی جا رہی ہے سب ساری جماعتیں اے اللہ تیری نظر میں ہیں تو قدم قدم پر ان کے رہبری فرما قدم قدم پر نسرت فرما ہر شہ جہدت ان کی ہر ناغواری جہاں حفاظت فرما یا اللہ ماری جتماعات کو بھی قبول فرما اس میں کہنے اس پینے والوں کو بھی قبول فرما اس میں خدمت کرنے والوں کو پاری پڑھانے والوں کو روشد اجام کرنے والوں کو ٹریفک اجام کرنے والوں کو اے با ان سب کو اس طرح قبول فرما جس طرح تم نے صحابہ میں خفص کرنے والوں کو قبول کیا ہے اے اللہ پورے بجوے کو قبول فرما پورے صوبے کو قبول فرما پورے ملک پورے عالم کو قبول فرما یا اللہ اجتماع کو قبول فرما پورے عالم اہدائیت کی ہوا کے چلنے کا ذریعہ فرما یہاں سے جہاں جہاں بھی جماعتیں جائیں اے اللہ اجتماعاتوں کی خدم خدم پر رہ بھی فرما یہاں سے رکھنے والے جماعتوں کی اولادوں کو قبول فرما ان کی اولاد کی اولاد کو قبول فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس دین کی نصر پر تیرے نبی نے یہ دعائیں انصار اولاد انصار کیلئے کی ہیں اے اللہ تو مذہر فرما کر کر فرما کر وہ دعائیں ہماری جماعتوں کی اولاد کیلئے ان کی اولاد کی اولاد کیلئے قبول فرما اے اللہ وہ بیشتین کے انصار تھے ہمیں بھی کوئی نظمت اس دین کی حاصل ہوئی ہے دین پر قادر ہے کہ جو نصرد تو نے صحابہ کی کی ہے اے اللہ و رسولت ہماری جماعت ہوئی فرما جو تُو نے مدد اور جو تربیت تُو نے صحابہ کی کی ہے اے اللہ و مدد اور تربیت ہماری جماعت ہوئی فرد کی فرما یا اللہ اس جماعت کو قبول فرمالے اس نے شکر کرمالوں کو قبول فرمالے اس صوبے کے لیے اے اللہ اے اللہ اس جماعت کو اس پورے ملک کے لیے رشت و ہدایت کا امن و سلامتی کا اور اس ملک کی حفاظت کا اور اس ملک کی حمایت کا اور اس ملک کی ہر طرف سے ہر جہل سے حفاظت کا اس اجتماع کو ذریعہ فرما یا اللہ اس اجتماع کو اس پورے ملک میں بسنے والے ایک ایک بشر ایک ایک انسان کے درمیان موتد و محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ تعصر کی شعلوں کے ختم ہونے کا اور اے اللہ تعصر کی چھٹانوں کے ٹھوٹنے کا اور یا اللہ آپ اس کی دوریوں کے ختم ہونے کا اور یا اللہ ایک بھی انسان کے لیے اپنے جانبات کے قربان کرنے کے جنبات کے پیدا ہونے کا اے بھئی اجتماع کو ذریعہ فرما جس طرح ہم یہاں جمع ہیں یا اللہ پوری ملک کو اور یا اللہ پورے عالم کو اس طرح مجتمع فرما جو خیرے نسرتیں صحابہ کے دورے دور میں نازل ہوئیں جو عمل اور نسرت کے کم آحول دورے صحابہ میں نازل ہوا اے اللہ کرم فرما کر تو آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے آج ہی اپنے ان عماضوں کے ساتھ ہے یا اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر پورے ملک سے پورے عالم سے بد امنی کو ختم فرما اے اللہ امت امت پنے کو زندہ فرما اے اللہ امت امت پنے کو زندہ فرما سارے عالم سے خوریزیوں کو سارے عالم سے بد امنی کو ختم فرما اے اللہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے تعاوت پر امت کی دعاوں کو نبیوں کی طرح قبول کرنے کا فضل فرما کر کرم فرما کر جو کچھ یہاں مانگا گیا ہے جو بھی سے پہلے مانگا گیا ہے اے اللہ تو ہماری حاجتوں سے امت سے زیادہ واقف ہیں لوگوں کے دلوں میں حاجتیں چھپی ہوئی ہیں اے اللہ تو یہ حاجتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو دلوں کے بھیدوں کے جاننے والا ہے لوگ اپنے دلوں میں بے شمار حاجت لیے بیٹھیں سب سے بڑی حاجت ہدایت ہیں تو ہدایت عامہ کے فرصے فرما دیں اور امت کی حاجت لوگوں کو غیر سے پورا فرما دیں بے شمار لوگوں نے ان کے دعاوں کے لئے کہا ہے ان کے حضر زندگی لاجرہ کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تقفل فرما امت کی حال پر رحم فرما یا اللہ بیماروں کو شباہ نصیب فرما بہت سے لوگ اعتقال میں دل افتلا ہے جنہیں آٹھرے کہتے ہیں لا علاج مرض ہے لیکن تیرے یہاں کوئی لا علاج نہیں ہے تو بری خدرت والا ہے تو دعاوں کا محتاج نہیں ہے فضل فرما کر کر کرم فرما کر اے اللہ مطلعات سے نکال کر امت کی بیماروں کو شباہ نصیب فرما اے اللہ مقرضین کے قرضوں کے عدا ہونے کی غیر سے صورت پیدا فرما جناہر مقتلات میں گھرے ہوئے ہیں ظلمن جہرے کاٹ رہے ہیں فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اے تیرے ظالم جن کے لئے تیرے آہ ہدایت مقدر نہیں ہے اے تیرے رکاوٹوں کو راستے سے قدرت سے ہٹا دے اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر حق کے راہوں کو کشا جا فرما دے اور اے تیرے رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دے اے اللہ جو جس قسم کی بانگی در اُسطلاح ہے یا آقا اس کو دوسری طرح اس کو تو نکال دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اصالی نصیب فرما ہمارے متعلقین و متعلقات میں اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خضانے عبیم جو اولاد نصیب فرما یا آقا تُجھے کیسے سب کی حاجت نہیں ہے تُجھ سے یہ تیرے نبیوں نے اپڑھانے بے اولادیں مانگی ہیں اے اللہ تُجھے سب کا پابل نہیں ہے خضل فرما کر کرم فرما کر بے اولادوں کو اولادتار نصیب فرما ان کے غرمیں جن کے خطان پیدا فرما ان کے مسلم میں قیامت تک دین کے خطان pans اے اللہ جن گھرانے سے بھی تو نے دین کا کوئی کام دیا ہے یا اللہ اُس گھرانے سے دین کی ان خدمات کو قیامت کے قائم ہونے کے دن تک جاری فرما یا اللہ اس سلسلے کو کسی بھی شعبِ مرقضہ نہ فرما وہ مدارس کا شعبہ ہو یا مطاجب کا وہ دینی دعوت کا شعبہ ہو یا خانقاہوں کا اے اللہ حضرت فرما کر کرم فرما کر تمام دینی شعبوں کو ان کے متعلقین میں اور یا اللہ تمام دینی شعبوں کو ان کی اولادوں میں قیامت کے لئے جاری و اصداری فرما اے اللہ ان خیر کے طریقوں کو منقطع نہ فرما اے اللہ نسل بعد نسل یا اللہ ان کی معنتوں کو جہنسل بعد نسل منتقل فرما یا اللہ ہمیں ازنی کے محلوب نہ فرما ہماری اولادوں کو محلوب نہ فرما قدم قدم بر رہبری فرما قدم قدم بر مصرد فرما یا اللہ جناح مقصرات محقود ہیں ان کے خلالتی کے فیصلے فرما آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کی دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حقاظت فرما موجبات محلوب کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کرم فرما اگر خضل فرما اگر ہماری دعا وقبن خضل سے قبول فرما ربنا تقفل ننا انکا انتا سبیح العلیم و سبعینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان رب غرب العزتی عما یصفون ماشاء